اسلام علیکم آج کی ہم آپ کو ویڈیو میں سلائی مشین کی موٹر جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس میں کس طرح سے کاربن جو ہیں فرانے جب ختم ہو جائیں تو نئے والے کاربن کس طرح سے ڈالتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے کسٹمر کی ایک موٹر آئی ہے جنہوں نے خود سے کاربن ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کاربن انہوں نے الٹے ڈال دیئے تھے جس کی وجہ سے یہ کاربن اندر فس جاتے ہیں اور موٹر آپ کی ورکنگ نہیں کرتی تو اس کو کھول کے بیک والا جو اس کا کور ہوتا ہے وہ کھول کے اس طرح پنٹ سے ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ سے ان کو سیٹ کر کے ان کی بالکل رائٹ پوزیشن پہ اندر ڈالنا پڑتا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے موٹر کا بیک کور کھول کے اندر سے پسے ہوئے کاربن نکال لی ہیں اب ہم یہ جو جس جگہ پہ جا کے کاربن ٹچ کرتے ہیں موٹر کو اس کو ریگمار کی مدد سے اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے تاکہ جو ہے یہ کاربن الٹے ڈالنے کی وجہ سے یہ جو کاربن اس جگہ پہ لگ گئے یہ صاف ہو جی اور موٹر بلکل اچھے طریقے سے ورکنگ کرے اور کسی بھی قسم کی کوئی سپارکنگ وغیرہ نہ ہو تو اس کو ہم اچھے طریقے سے ریگمار کی مدد سے اس طریقے سے صاف کر لیں گے موٹر کو یہاں سے اچھے طریقے سے اس طرح سے صاف کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ کاربن دکھا دیتا ہوں کہ یہ بالکل نئے کاربن ہے جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ گس کے چھوٹے ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے جو سپرنگ ہوتا ہے وہ پورے طریقے سے اس کو پوش نہیں کر پاتا تو یہ کاربن جو ہے اس میں آپ نے سیدھا ڈالنا ہے یہ جو نکے والی سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ یہ بنا ہوا ہے وہ اوپر والی سائیڈ پہ آئے گی اور اس کو آپ نے اس طریقے سے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح ڈالیں گے سیدھا رکھ کے تو یہ آگے جا کے فس جے گا اور اپنی مین جگہ تک نہیں پہنچ پائے گا پھر ہمیں اس کو پین کی مدد سے نکالنا پڑے گا اس لئے آپ نے اس کو سیدھی والی سائیڈ پہ رکھ کے ڈالنا ہے جس طرح سے یہ آپ کی شیپ بنی ہوتی ہے کاربن جس جگہ پہ انسرٹ ہوتا ہے آپ نے سیم اسی طرح سے گول والا ایک کارنر اس کا گول ہوتا ہے اور ایک بالکل چورس ہوتا ہے سیدھا تو جو چورس والی سائیڈ ہے آپ نے اس طرح سے رکھ کے اس کو انسرٹ کرنا ہے تاکہ کاربن جو ہے وہ پروپر اپنی جگہ پہ پلیس ہو جائے اور یہ کہیں پہ رستے میں پھسے نا ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس کا بیگ کورس لگا دیا ہے اندر سے اچھے طریقے سے سفائی کر کے اب ہم اس کے نٹ لگا دیں گے پلاس کے مدد سے اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے دوسرے والے نٹ کو بھی لگا کے پلاس سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے یہ کاربن کو ہم انسرٹ کرنے جا رہے ہیں جی اس طریقے سے اندر ڈالنے آپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد کاربن کا سپرنگ اور اس کا پیچ اوپر ہم لگا دیں گے یہ کاربن کا سپرنگ لگ گیا جی یہ اس کے اوپر سے ہم اس کا پیچ لگا دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے اسی طریقے سے دوسری سائٹ کا جو کاربن ہے وہ ہم پہلے لگائیں گے چوڑی والی سائٹ اندر انسرٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں اس طرح سے لگائیں گے اس کو یہ اس کا سپرنگا آ گیا جی یہ اس کا پیچ آ گیا یہ ہماری موٹر بالکل تیار ہے اب اس کو ہم چیک کر لگتے ہیں پہلے ہم سیریز وائل کی مدد سے اس کو چیک کریں گے یہ موٹر چل رہی ہے ہماری بلکل ہوکے ہے ٹھیک ہے ورکنگ کر رہی ہے اب ہم جو اس کا سٹارٹر ہے اس کے ساتھ بھی چیک کر لیں گے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہمارے سٹارٹر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ اس کے سویچ لگا دیا سویچ ٹھیک طریقے سے نہیں لگا سویچ کو چیک کر لیں اچھے طریقے سے لگا کے سویچ کو اب سٹارٹر سے چل رہی ہے یہ سٹارٹر کی مدد سے بھی چل رہی ہے تینکیو پر واشنگ ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ